جن کی شادی ہونا بہت ضروری ہے تو ہم ان کو رکھیں گی اللہ ہم سے خوش ہوں گے ایسی سوچ بھی تو ہے نا خواتین کی اللہ کو خوش کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں دیکھیں جب عورتوں کے رات جس معاشرے میں شروع ہو جائے نا ان معاشروں کے ای حال ہوتا ہے اس لئے ہمیں دن فالو کرنا چاہیے نہ کہ معاشروں اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو جہاں پر اسلام ہے وہاں پر معاشرے کا تو کام نہیں بنتا انہوں نے دوسری شادی کی تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا چانس ہی نہیں ہے چانس ہی نہیں ہے یہ دیکھ لیں آپ کو تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ لیکن وہاں تو چانس ہی نہیں ہے ملک کی بات ہے نا حالات بدلتے ہیں نا اگر ضرورت پڑی تو دیکھا جائے ایک فیملی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ایسی ہی ہاں ٹھیک اللہ کا شکر ہے یہ بتائیں کہ ایک حلال کام جرم بن گیا نکاب چھپ چھپ کے کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ اجازت نہیں دیتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی احساس تو کوئی وجہ نہیں میرے جیسے بی بی کو اگر ایک ہی میرے میاں کو مل گئی وہ ہی کافی ہے دو کرنے کے اس کو ضرورت نہیں ہے یعنی ایک ہی کافی یہ بتائیں کہ دین میں اجازت ہے اللہ اجازت دے رہے ہیں اگر افورڈ کر سکیں دو تو نو ڈاؤٹ کر لے لیکن اگر وہ ایک کو بھی افورڈ کرنا مشکل ہو تو پھر میرے خیال ہے اگر وہ حقوق اور انصاف پورا کرے افورڈ کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ فائننچلی کی بات کر رہے ہو اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں بہت ساری میٹرز ہوتے ہیں جس میں کیا آپ اس کو پورے حق سے چل سکتے ہو کیا اس کو وہ جو اس کی ڈیمانڈ ہیں ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکتے ہو تب تو بات ہے اگر پوری کرے تو آپ اجازت اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی بجا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے میری طرف سے اجازت ہے جی یاشی کرے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اشاءال آپ کیا کہیں گے دوسری شادی تیسری شادی چوتری شادی اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے چار چار شادیاں کی ہیں تو ہمارے ہاں ایک سے اوپر ایک مسئلہ بن جاتا ہے ابھی خاتون کہہ رہی تھی میں تو کارڈ دوں گی اگر دوسری کی آپ کیا کہتے ہیں میں بھی کارڈ دوں گی یعنی کوئی گنجائش نہیں نہیں کوئی گنجائش نہیں وجہ کیا وجہ بس یہ ہے کہ میں اسے مل گئی ہو یہی وجہ وہ ہوتا ہے یہ ایک بات بتائیں کہ جائز وجہ بھی تو ہو سکتی ہے اسلام میں چار شادیاں لیکن میرا خیال عورت برداشت نہیں کر سکتی برداشت نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی چھیر نہیں کر سکتی میں نہیں مانتا ابھی ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا میری دو بیمی ہیں وہ کہتی ہے کہ اب تیسری بھی لے آئیں ہم راضی ہیں اگر کوئی طلاق یافتہ ہیں کوئی بیوہ ہیں کوئی ضرورت مند ہیں جن کی شادی ہونا بہت ضروری ہے تو ہم ان کو رکھیں گی ایک سنت یاد تو رہتی ہے کہ چار شادیوں کی اسلام میں اجازت ہے باقی سنت ان کو یاد نہیں رہتی بڑے حقوق ہے اسلام کے بھی اسی پہ زیادہ ضرور ہیں نویوں کو کس چیز کس طرح دینا اس کو کیا پروائیڈ کرنا ہے اس کو کیا دینا اس کو کس قسم کا محول وہ کس محول سے آئی ہے وہ بھی چیزیں یہ تو کہہ دیتے ہیں اسلام نے کہہ دیا چار شادیوں کی اجازت ہے صرف ایک سنت یاد ہے ایک سنت یاد ہے نہیں مجھے ایک بات بتائیں اب آپ اجازت نہیں دیتے تو اس سے وہ چھپ کے نکاح کرتے ہیں اور غلط رسے پہ چلا جاتا ہے بندہ تو اس کا پھر قصوروار کون ہے آدمی جو ہے وہ چار شادیوں کرنے کے بعد بھی اس کو کوشش ہوگی کہ ایک کو ڈائی ورز کر کے پانچویاں اور کر لو یعنی یہ نہیں رکیں گے یہ رکنے والی کام یعنی آپ پوزیٹیو نہیں سوچ رہی کہ کوئی بندہ کسی بیوہ خاتون کو یہ ٹاپک ہے نا بچے کیا بول رہا ہوں ہمیں لازمی شادیاں کروانی ہے نہیں آپ نے رشتے کروا کی رہنے ہیں بلکل دیکھو اسلام نہیں نہیں دیکھیں ماں ایک ہے یار میرے یار آپ نے رشتے کرانے والے یار ایسے نہ کرو یار میرا تو ٹاپک ہے یار تو تو میرے پر غصہ ہو گیا ہے میں میں تو ایک دین کی بات کروں نا دین میں اجازت ہے دین میں اجازت تو ایسے کیسے وہ ہم ہم ہمارا پہلا آکے ایسے کیسے آپ بتاؤ نا کھل کے بول اچھا اسلام میں چار چادیوں کی جائز ہے وہ تو میں نے بھی گھڑنی ہے زاری سی بات آپ کہاں گئی اب آپ اب آپ بتاؤ آپ کے بیبی جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے ہوں گے وہ بھی میرے جیسے بندے سے پھر جگڑا کریں گے وہ آپ سے جگڑا نہیں 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 میں نے ایک کولہ گھر میں رکھنا ہے ایک کولہ گھر میں رکھنا ہے ایک کولہ گھر میں رکھنا ہے پورا پلان کر کے رکھا ہے ابھی سے آپ کی ممہ تو اپنے ابو کو دوسری چادی نہیں کرنا دیں آپ نے جس طرح کہا ہے وہ تو مجھے اندازہ ہوگی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے مذر عباس مذر بھائی آپ کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں دو دو شادیاں آپ کی تو آپ نے دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں ایک کارو بار ہے میرا تے ایک اتھے رکھی ہو یہ پیچھا اپنا پینڈے اتھے ہی کارو بار ہے اپنے زراعت ہے ادھے جاننا تو اتھے مل جاندی ہے ایک اتھے میں اپنا سوک بنایا ہو جائے واہ واہ لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنا دور دور اس لیے گھر رکھا لڑتے تو نہیں آپس میں کوئی جنگ شنگ تو نہیں ہوتی اتھے رالوی جاندی ہیں کٹھیے ہی ہو جاندی ہیں آپ حقوق پورے کر رہے ہیں جو دین میں حکم ہے کہ دونوں کو خوش رکھنا ہے اور بالکل انصاف کے ساتھ رکھنا ہے نہیں کوئی غلطی نال کوئی ہو جائے اپنی کوشش تھا پوری کریں دیئے دینی طور تیوی تے اپنے حقوق سارے پورے کریں باقی اور ہی میرا شونک ہے جو بندہ پہلے گالک آ رہا ہے ضرورت اور تو میں نے مل جانے ہیں یعنی یہ شوکی ہے پکی گال ہے ضرورت ایک ہونا ہے نہیں ایک ہے ضرورت مند آستے بندہ شادی کر دا ہے یا شوک ہے کیا ہے کیا میرا صرف اے بیوے کوئی خوبصورت ہووے یا نووے بیوہ سمانی ہووے انہوں ضرورت ہے ماردی میں شادی کرنے تو یارا واہ واہ یعنی آپ دو شادیاں اور بھی کر سکتے ہیں دو شادیاں پہلی دو بیویاں بڑا دل کر لیں گی اس پر نا نا وہ تو میں نے آنکھ رہی ہیں بڑی کم بڑی کمارت دون ملی وہ کہتی ہیں کہ اگر میرے میاں نے دوسری شادی کی تو میں تو اس کو زہر دے دوں گی تو یہ کیسی خادون ہے اوہ تا جناب انسان اور پورا مسلمان ساڑھے نبی نے آکھا ہے بھی چار شادیاں کر سکنی ان پر ایرات دیڑی ہے عورت نہیں اور ڈینڈ ہے آپ کا ارادہ ہے اور شادی کرنے دے گے تو ڈپیڈ کرتا ہے نا حالات کے اوپر اور جو باقی شادیاں ہوتی ہیں وہ مرضی سے نہیں ہوتی اگلی عورت کی مجبوری سے بھی ہوتی ہیں کچھ آپ کی بیگم ساتھ ساتھ آپ کو مار بھی رہی ہیں تھوڑا تھوڑا ہی اسی کوئی بات نہیں ہے ایسے آپ کی بیگم کا دل بڑا ہے چھوٹا ہے اجازت دیں گی اگر کوئی جائز وجہ ہو جی بے شک اگر کوئی جائز وجہ ہو تو بے شک دیں گی اچھا آپ دیں گی بابی کتنی خوش فہمی ہے ان کو غلط فہمی ہے آپ یہاں انصر دے دیں آپ کو انصر میں گھر جا کے دوں گی یعنی گھر جا کے آپ سے کلاس ہوگی پوری ہے آئے تک نہیں ہوئی آئے لگتے ہیں آپ کیسے ہوگی یہ بہت حساس ہے آپ کا تو بچہ بھی مجھے بڑے غور سے غصے سے دیکھ رہے اچھا یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے چار چار شادیوں کا تو معاشرہ کیوں نہیں دیتا ہم دل کیوں نہیں بڑا کرتے دیکھیں جب عورتوں کے رات جس معاشرے میں شروع ہو جائے ان معاشروں کے ای ہی حال ہوتا ہے اس لئے ہمیں دین فالو کرنا چاہیے نہ کہ معاشروں اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو جہاں پر اسلام ہے وہاں پر معاشرے کا تو کام نہیں بنتا انہوں نے دوسری شادی کی تو آپ کا کیا ریسپونس ہوگا چانس ہی نہیں ہے چانس ہی نہیں ہے یہ دیکھ لیں آپ کو تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ لیکن وہاں تو چانس ہی نہیں ہے بہت بھی بات ہے حالات بدلتے ہیں اگر زورت پڑی تو دیکھا جائے گا اسلام کیا نام ہے میرا نام سہریش اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی شادی تو نہیں ہوئی نا ابھی نہیں اچھا آپ کی جب شادی ہو جائے گی اگر آپ کے husband دوسری شادی کرنا چاہیں تو آپ اجازت دے دیں گی نو تو نہیں دیں گی بس نہیں دوں گی اسلام میں تو اجازت ہے دو تین چار تو آپ کیوں نہیں دیں گی اسلام میں اجازت ہے لیکن ایک پرمیشن بھی تو ہوتی ہے اگر میں پرمیشن نہیں دوں گی تو ان کو نہیں کرنی چاہیے اگر پرمیشن لے کے کریں پھر دے دیں گی اجازت نہیں میں پھر بھی نہیں دوں گی دل بڑا کریں اس میں کیسے دل بڑا کریں اب ادھر مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے جب شادی نہیں کرنے دیتے تو یہ پھر اچھی بات ہے وہ پھر husband بہت لکھی ہے اور اگر نہ دے تو زیادہ لاتری نکل آئی تو ٹھیک ہے ہاں لاتری نکل آئی تو ٹھیک ہے ایسا ہی ہے ہم لوگ دین کو کیوں نہیں فالو کرتے ہم نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا سب کچھ دین میں ہے اجازت لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کسی بیوہ سے کر سکتے ہیں کسی ضرورت من سے کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ بیوہ سے کرے تو آپ husband کو اجازت دیں گے اگر وہ بیوہ سے کرے تو میں تو نہیں دوں گی میں تو نہیں دوں گی لیکن اگر اسلام کے وینڈ و فیو سے دیکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت من سے کر سکتے ہیں ضرورت دیکھیں جائز طریقے اولاد نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں کوئی بیوہ ہے کیونکہ شادیاں چار کیوں ہیں کہ ایسی خواتین جن کو طلاق ہو گئی ہے یا جن کی شادی نہیں ہو رہی کوئی اور ایشوز ہیں جائز ایشوز ہوتے ہیں اسی لیے دین نے اجازت دیا آج کل جو شادی کے ایشوز ہیں وہ بلکل جائز نہیں ہوتے لوگ شوک سے کرتے ہیں اتنا کوئی بھی مطلب اچھی بار ہے اگر کوئی یہ سوچ کے کرے کہ اسلام میں اور اگر کسی کی ضرورت مطلب لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تو میں تو بلکل نہیں دوں گی آپ کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں زیرو ٹال اگر کر لی تو کیا کریں گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل اگر ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں اگر ہو گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گی سمپل پھر وہ اسی کے ساتھ رہے خوش رہے آپ کیا کہتی ہیں دوسری شادی ہونی چاہیے یہ تو ایکچلی ضرورت مبنی ہے اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر ضرورت ہے اور جائز وجہ ہے پھر ضرور ہونی چاہیے آپ اجازت دے دیں میں بلکل دے دوں گی آپ کے حزمنٹ جو ہیں ان کی آپ ایک ہی بیگم ہے یا اور بھی بیگم نہیں میں ان کی دوسری بیگم اچھا آپ کے حزمنٹ نے بھی دو شادیاں کیوئی نہیں پہلی کے ساتھ ان کی ڈیوورس ہو چکی تھی لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہم ملتے بھی ہیں ان کی پہلی بیگم میں سے بھی ایک بیٹی ہے میں اس کو بھی اون کرتی ہوں کیونکہ رشتے جو ان سے ہوتے ہیں وہ ستیلے یا سگے نہیں ہوتے رشتے رشتے ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ دوسری شادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ نے کتنی شادیاں کرنی ہے کیا پلان کیا آپ کا میں ہے تو ابھی ایک ہی کر کے تھکا ہوں تو ما شاء اللہ یہ میرے بچے ہیں تو اگر آپ خوش ہیں تو ایک شادی بہت ہے تو اگر زیادہ خوش ہیں پہ دوسری کل لیں اگر کل کوئی ارادہ بن گیا تو آپ کی بیگم اجازت دے دیں گی بیگم میری یہ کھڑی ہے ان سے پوچھ لیں مجھے تو وہیں سے آنکھیں دکھا رہی ہیں کوئی بیگم اجازت دے سکتی ہے بالکل میں نے یہاں پہ ایک بھائی سے ملا ہوں ان کی دو بیگمیں ہیں ایک کو انہوں نے رکھا ہے خنابل میں اور ایک کو کوئی جھنگ میں میں نے کہا اتنے دور اس پر رکھا ہے لڑتی تو نہیں ہے کہتی نہیں بڑے پیار سے رہتی ہیں انہوں نے تیسری کی بھی اجازت دے دی ہے تو ایسی بھی ہیں پھر وہ سعودی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں پاکستانی بھائی کی بات کر رہا ہوں میں جب تک دیکھوں گا نہیں میں یقین نہیں کر سکتا